اسلام علیکم ابو فصیر قاضی بیلالزنہ خوش آمدید آج آپ کو بیر کی وریائٹی تبدیل کرنے کے مطالق بتاتے ہیں مارچ اپریل میں اس کا بہترین موسم ہے اس موسم میں آپ جو آپ کے پاس دیسی بیر ہے اس کو کسی اچھی وریائٹی میں پیمند کر سکتے ہیں بیر صحت کے لیے بہت اچھا ہے اسے شوگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں کھانے میں نزیز ہوتا ہے اس کی مختلف وریائٹیز ہیں دیسی بیر ہے سیڈلیس ہے نوکھی ہے اور چھینہ کی بیر ہے صوفی بیر ہے بہت سی وریائٹیز ہیں اس کو خوش کر کے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اچھا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیڈلیس بیر ہے اس کے اندر جیسے سیپ کے اندر بیج ہوتا ہے چھوٹا سا یہ بیسا بیج ہوتا ہے اس میں اس کو انگریزی میں جو جو بے کہتے ہیں دیکھیں یہ انکاؤں میں کمائے کا ذریعہ بھی ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے گھر میں لگا ہوا بیر تو گھر میں رو لکھوتی ہے بچے بلے شوک سے کھاتے ہیں یہ سیڈلیس بیر کی تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت بیر ہے بیر یہ دیکھیں یہ اس کے اندر گھٹلی نظر آ رہی ہے بلکل باریک سے گھٹلی ہے بیر کے اوپر پھر شروع ہو جاتا ہے ستمبر سے لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ پھر تیار ہوتا ہے فروری مارچ میں فروری مارچ میں بے تیار ہوتا ہے ہمارے پاس مارچ کیٹ میں اچھی قیمت مل جاتی ہے کچھ وریائٹیز ہیں وہ جو ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں تھائی وریائٹیز ہیں وہ زیادہ سندھ سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں ایران کے طرف یا اور ممالک میں یہ دیکھیں یہ تمام وریائٹیز ہیں ہمارے پاس اکثر زیمداروں کے پاس کھیتوں میں اوکی ہوتی ہیں بیریں لیکن ان کے پاس وریائٹی اچھی نہیں ہوتی تو اس کو وریائٹی ہم تبدیل کر سکتے ہیں بیر کو ہم خوش کر کے پورے سال کے لئے محفوظ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ تصاویت دیکھ لیں یہ ہمارے بے سجاد انور صاحب ہیں ساتھ کا بات سے یہ ان کا سیٹرم ہے یہ بیر کو خوش کر رہے ہیں تاکہ سالہ سالہ سال استعمار کر سکیں بیر کی پیوند کیسے ہوتی ہے بیر کی پیوند کے لئے اس کا چھلکہ لیا جاتا ہے یا کلم لی جاتی ہے اس کو دیسی بیر کی جیلت کے اندر لگا جاتا ہے جس سے اس کی وریائٹی تبدیل ہو جاتی ہے یہ دیکھ لیں یہ عثمان زمانی بھائی ہیں یہ انہوں نے سمجھایا ہے کہ کیسے ہم اس کا چھلکہ اتارنا ہے اور اس کو کیسے ہم نے بیر کے اوپر لگانا ہے یہ دیکھیں جو بڑی بیر ہو اس کو زمین سے دو فٹ پر کار دیں وہاں سے نئی کمپلیں نکل آتی ہیں ان کمپلوں کے اوپر آپ اس طرح نئی شاخر کار کریں یہ دیکھیں یہ مطور پیوند استعمال ہوں گی نئی کمپلیں مطور پیوند بہترے نہیں یہ آپ لگا دیں گے اس کی آنکھ کو یہ اس طرح سے یہ نکلنا شروع ہو جائے گی یہ ریزلٹ چیک کریں آپ یہ بیر پیوند ہو چکی ہے پہلے ہماری بیر دیسی تھی ہم نے اس کو اچھے وریائٹی میں پیوند کر دی ہے یہ اس کے اوپر ٹیبل پیٹ دیتے ہیں کچھ لوگ یہ کمپل نکلنے کے جگہ خالی چھوڑتے ہیں یہاں سے یہ کمپل نکل آتی ہے مکمل اور ہماری وریائٹی تبدیل ہو جاتی ہے کچھ لوگ کے بعد بہت بہت بڑی اور موٹی بیر کا درخت ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم زمین سے دو فٹ اوپر کاٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ جیسے بھائی کاٹ ایسے کاٹ دیں اور کاٹنے کا موسم یہ کیا جہاں یہ ختم ہو موسم پھلکہ فروری تو کاٹ دیں یہ دیکھیں ایک بڑی بیر کو کاٹ کے اس کے اوپر نئے کمپلیں نکلی ہیں ان کو اپریل مائی میں کلم کیا جا رہا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں عثمان نظامانی بھائی آپ ان کا پیج وزٹ کریں تو آپ کو بہترین ویڈیوز مل جائیں گی بیر کی پیونت کے مطالق یہ دیکھیں یہ ریزولٹ ہے یہ بیر کی پیونت کا ریزولٹ ہے یہ چیک کریں اور یہ بھی چیک کریں بہترین حال سے لگی بیر ہے بیر کو اکثر کیلہ لگ جاتا ہے اس کے لیے جو ہی اس کے اوپر پھول آنا شروع ہوں تو آپ نے اس کے اوپر بھائی فینترین کا سپریہ کر دینا ہے اکثر نیرسیوں سے اس کے پودے بھی تیار مل جاتے ہیں آپ وہاں سے خرید لیں سب سے بہتر ہے اس کی ویڈیوز ایڈیشن ہم ان کو یہ دیکھیں یہ محفوظ کر کے ہم اس کو بہت قیمتی ذریعہ مبادلہ بھی کما سکتے ہیں بھرون ممالک میں دیکھو ہیں یہ ایک ایک پیس بیر کو کاٹ کر یہ تائیوان میں یہ دیکھیں تائیوان بیر کو کاٹ کر اس کو محفوظ کیا گیا ہے اسے ہم ذریعہ مبادلہ بھی کما سکتے ہیں اور ایک کسان اچھا منافع کما سکتا ہے